کروایا جاتا ہے اگر آپ کے سر میں جوئے ہیں اور ٹھیک نیس کا استعمال سکیبیز میں کروایا جاتا ہے متعددی خارش یہ جو خوش خارش ہوتی ہے اکثر پوری پوری اسلام علیکم میں محمد عوی صاحب سے مخاطب ہوں آج کی اپنی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا آئیورمائٹ ٹیبلٹ کا تو آئیورمائٹ ٹیبلٹ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں بتاؤں گا طریقہ استعمال کیا ہر کن کن مسائل میں استعمال کی جاتی ہے یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل مکسٹ انفو پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئ گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دوائیے گا تو چلتے اپنا ٹاپک کی طرف تو برینڈ نیم ہے آئیورمائٹ ایٹ کو فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے قیمت کی بات کی جائے تو تقریباً چار سو دس روپے میں دس ٹیبلٹ کے پیک میں پاکستانی مارکٹ میں یہ اویلیبل ہے اب اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے آئیورمیکٹن سکس ایم جی یہ 6 ایم جی 3 ایم جی اور 12 ایم جی میں اویلیبل ہوتی ہے آئیورمیکٹن بسیکلی ایک انٹی پیراسائٹک دوا ہے اور یہ مختلف پیراسائٹک انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے اب جن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کروائی جاتا ہے جو کومن ہیں پہلے ان کے بارے میں بات کرتا ہوں تو سر میں جو جھویں ہوتی ہیں ہیڈ لائسز جن کو ہم بولتے ہیں یہ بھی پیراسائٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان میں بھی اس کا استعمال کروائی جاتا ہے اگ بچوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ان میں اس کا استعمال کروائی جاتا ہے سر کی جوہوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے دو سے تین ڈوزز میں ہی آپ کو انشاءاللہ ریلیف ہو جاتا ہے ان سے اس کے علاوہ اس کا استعمال سکیبیز میں کروائی جاتا ہے متعدی خارج یہ جو خوش خارج ہوتی ہے اکثر پوری پوری فیملیز میں پھیل جاتی ہے اور ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی تو اس میں بھی اس کا استعمال کروائی جاتا ہے سکیبیز سے ریلیٹڈ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈی ہوئی تھی کافی عرصہ پہلے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیتا ہوں کارڈ میں بھی ڈال دیتا ہوں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل سے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیسے ٹھیک ہونے اس سے اس کے علاوہ کوویڈ کے دوران بھی اس پر کافی زیادہ بیعث ہوتی رہی ہے اس پر ایکسپریمنٹس ہوتے رہے ہیں کہ کیا اس کا استعمال کروانا چاہیے کوویڈ کو ٹریٹ کرنے کے لیے لیکن ابھی تک ای اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف راؤنڈ ورم تھریڈ ورم آپ کے پیٹ میں ہو سکتے ہیں یا جسم کے کسی اسے میں اگر آپ کو کوئی پیراسائٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ فلیری ایسیز یہ بھی ایک پیراسائٹک انفیکشن ہوتا ہے اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے یہ آپ کے لیمفیٹک سسٹم پر اٹیک کرتے ہیں پیراسائٹس تو اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تو ان سارے مسائل میں اس کا یوز کی کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی تو نقصانات میں سردرد ہو سکتا ہے الٹی متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے لوز موشن ڈائریا ہو سکتا ہے مسل پین یا جوڑوں میں دردیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ کچھ افراد میں گنودگی بھی ہو سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی تو سب سے پہلے حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماں میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کرنا اس کے علاوہ وہ بچے جو پانچ سال سے کم کی ایج کی ہیں یا ان کا باڈی ویٹ پندرہ کلو سے کم ہے ان میں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس مسئلے کے لیے اس کا استعمال کرنا تو اسی حساب سے اس کی ڈوزیج بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن عمومی خورا کے اگر بات کی جائے سر کی جوہوں کے لیے اگر آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو بچوں میں سنگل ڈوز دینی ہے آپ نے ایک ٹیبلٹ ٹی ایم جی کی یا پانچ سال سے بڑے بچے ہیں تو چھ ایم جی کی ایک گولی کھلائی جا سکتی ہے چھوٹے ہیں تو ٹی ایم جی کی ایک ٹیبلٹ ایک گلاس پانی کے ساتھ کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا کھانے کے دو گھنٹے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے خالی پیٹ ایک گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ ڈوز ریپیٹ کرنی ہے سات دن کے بعد اگر آپ ہیڈ لائسز کے لیے کھا رہے ہیں بڑوں کے لیے آپ نے ایڈلٹس میں اس کا استعمال دو گولیوں سٹیٹ دو گولیوں سٹیٹ کھانی ہے آپ نے ایک دفعہ میں ہی کھانی ہے سنگل ڈوز ہی لینی ہے اور سات دن بعد ریپیٹ کر لینی ہے اگر آپ کا ویٹ اسی کلو سے زیادہ ہے تو آپ کو تین ٹیبلٹس کھانا پڑیں گی اٹا ٹائم پھر سات دن کے بعد ریپیٹ کر لینی ہے اسی طرح تین ٹیبلٹس ہی اگر آپ سکیبیز کے لیے کھا رہے ہیں تو ڈوز سیم ہی رہے گی چھوٹے بچوں کے لیے تین سے چھے ایم جی اور ایڈلٹس کے لیے دو یا تین گولیاں پہلے اور ریپیٹ کرنی ہے آپ نے دس سے چودہ دن کے بعد ہیڈ لائسز میں سات دن کے بعد ریپیٹ کرنی ہے جبکہ سکیبیز میں آپ کو دس سے چودہ دن کے بعد یہ ڈوز سیم جو ہے وہ ریپیٹ کرنی ہے تو یہ سارا طریقہ استعمال تھا اور انفرمیشن تھی آئیورمارٹ سے ریلیٹڈ امید آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ